اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد اور ملکم بیک تو انہیدر ویڈیو تو لے ہوں فائنلی بائیولوجی نائن ایس ایل او سیریز کا آپ کے پاس ایمپورٹنٹ ایس ایل اوز لانگ اور شارٹ پسچن ایم سی کیوز کی ویڈیو آگے آئے گی آج ہی آئے گی اور اس کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا اگر فل بک گیس وغیرہ نہیں دیکھا تو یہ نیچے چلے جاؤ یہ بائیو کی نئی بک سے بڑی والی بک سے فل بک گیس بنا ہوئے اس کو دیکھ لو تیس منٹ کی ویڈیو ہے آپ کی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اگر آپ بک سے تیاری کرنا چاہتے ہو تو اور چینل کو لازمی نیچے لال بٹن سبسکرائب کا دبا کے سبسکرائب کر لو اور نوٹفکیشن کو بھی دباو تاکہ نئی نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ کوئی ویڈیو مس نہ کر سکو تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو چپٹر نمبر ون ہے چپٹر نمبر ون پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس کے جو ہمارے پاس شورٹ کوسٹن آتے ہیں اس میں شورٹ کوسٹنز میں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ اٹیمٹ اینی ایلیون پارٹس اس کو میں آپ پہلے کو سولوشن کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں دی فرسٹ کوسٹن ہے دیفرنشیٹ بیٹوین این آٹمی اینڈ مورفالوجی تو یہ ہمارا جو این آٹمی اور مورفالوجی کا ڈیفرنس ہے اس کے بعد ہی ہمارے پاس جو آتا ہے تو آپ نے ڈائیگرام ریلیٹڈ کوسٹن کرنے ہیں یہ آپ کے پاس اے بی اور سی اس کے پارٹ ہیں پہلا پارٹ کے ہے نیم دا آرگنیزم ویئر ایٹ اس فاؤنڈ اس کے بعد بی پارٹ میں پوچھتا ہے کہ ایڈینٹیفائی پارٹ اے بی سی اینڈ ڈی اون ایمیبا اون بیسز اف دیر فنکشن یو ایڈینٹیفائی دیز پارٹس تو ان پارٹس کو آپ نے ایڈینٹیفائی کر کے لکھنے ہیں تو ان کے نام نیچے سولویشن ہوا ہو ہے پہلے کہا ہے کونٹریک کائل ویکیول اگلا نیوکلیس ہے اس کے بعد سیزوڈوڈوڈیم اس کے بعد فورڈ ویکیول اس کے بعد جی آگے آجاؤ تو یہ تیسرا کوسیہ نہ آجاتا ہے ہمارے پاس تو اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کے بعد آگے آجاؤ تو یہ فورڈ نمبر میں آجاؤ تو فورڈ نمبر میں کہتا ہے complete the given table by identify the branches of biology with respect to their significance تو آپ نے اس کے آگے ہی آپ کو لکھا ہوا table مل جائے گا اور آپ نے صرف تین نمبر لینے کے لیے کیا کرنا ہے تین branches کو identify کرنا ہے the branch of bio it helped the scientists to propose and propose appropriate habit for living organism and find out the ways to reduce different type of pollution is called environmental biology اسی طرح دوسری بائیو تکنالوجی ہے اور دوسری پیلنٹولوجی آگے آجاؤ تو question نمبر 5 آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے describe a relationship between biology and geography with an example تو اس میں آپ نے بائیو جیوگرافی والا discuss کرنا ہے topic اور اس کا جو بی پارٹ ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ identify the branch of science that show the relationship of bio with example تو انہوں نے آگے آپ کو یہ دی ہوئی ہے تو پہلی کونسی ہے بائیو میٹری ہے کیونکہ اس میں measurements ہو رہی ہیں اور دوسری کیا ہے بائیو ایکنومکس کیونکہ اس میں ایکنومکس کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد what briefly describe what level of organization is represented by wall walks تو wall walks کی colonial organization آپ نے پوری کرنی ہے اسے short اور long دونوں آتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ دو ڈائیگرامز ملیں گی اس کا part b جو ہے identify the structure and label part a and c مطلب a to c a b c تو a میں کیا آئے گا جی ڈاٹر کالونی بی میں آئے گا cells اور تیسرا کیا ہے فلیجلہ اس کے بعد answer the following question related to a mustard plant تو mustard plant یہ بنا ہوا دے دیں گے اس کے part label آپ نے کرنے ہیں سب سے پہلے name the level of organization exhibited by mustard plant and also write its scientific name دوسرا question کے mention the role of part in the given plant part a جو بھی ہے اس کا role آپ نے بتانے کیا ہے تو نیچے اس کا بھی answer لکھا ہوئے اس کے بعد کہتا ہے identify the part c and part d of the plant on the basis of their function تو آپ نے ان کا function لکھنے اور part c کا name اور اس کا function لکھنے پھر آگے کہتا ہے what is the importance of horticulture تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینے اس کے بعد جو slo's focus approach میں آتا ہے what are the following scientists famous for جابر بن حیان عبد المالک اسمائی بو علی سینہ and they are famous for یہ جو چیزیں انہوں کی آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں یا یہاں سے بے شک پڑھ لیں اس کے بعد how biology is linked with other sciences تو اس کو بھی کرنا ہے تو کر لو اس کے بعد یہ important question آتا ہے can you distinguish between genetics and socio biology تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا یہ answer بنتا ہے اور اگلا important question what is the how biotechnology is useful for society اس کے بعد آگے جو important question آتا ہے can you distinguish between organ and organs یہ جن کو important کہہ رہا ہوں یہ اگر آپ نے important ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ کر لیں ان کا difference یہاں پہ clearly mentioned ہوا ہے اس کے بعد جو important difference is macromolecules and micromolecules اور اس کے بعد why biology is important for welfare of humans تو اس میں سے یہ دو important ہیں macrom or organelles genetics and social biology اور اس کے بعد یہ جو slo focused approach ان کو دیکھنا بتا دی ہیں اسی طرح اگر ہم چلیں سیکشن c پہ سیکشن c میں slo based اس نے کیا کیا ہے کہ give the points to advocate how biology is related with other sciences تو یہ اس کی والی diagram تھوڑی سی important ہے اس کو دیکھ لینا باقی مجھے نہیں لگتا یہ long وغیر میں آ سکتا ہے اس کے بعد جو بھی part ہے can you distinguish between biotechnology and immunology تو اس کی differences یہاں پہ بھولی کرنی ہے یہاں بھولی کرو بھولی کرنی ہے اس کے بعد give an account of levels of biological organizations تو یہاں پہ آپ اس کو bio elements والا یہ کر سکتے ہو تو اس میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنے جاتے تو لیول آف organization کا یہ صرف table کر لو اس کے بعد بھی part میں آتا ہے how colonial organisms are different from multicellular تو یہ آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا یہ جو ڈائیگرام ہے وال box کلونی والی یہ important ہے اس کو labeling اوپر بھی ہم نے کی ہے اور آسکتی ہے اس کے بعد what is meant by devian of labor this is again a very very important question تو یہ چھوٹا سائی ہے اس کے بعد question 5 compare unicellular multicellular and colonial organization تو یہ comparison book میں نہیں ہوئی یہاں سے آپ دیکھ کر سکتے ہو this is very very important long question اس کے بعد آگے how biology can read to یہ اس کو بے شک چھوڑ دو question تو انہیں بنا دی ہے لیکن important جن کو کہہ رہا ہوں وہ important ہے discuss میں سارے question کر رہا ہوں اس کے بعد یہ mcqs میں آپ کو کرا دوں گا ان کی tension نہیں لینی slo focus question میں ایک دو question بھی کہہ دیتا ہے how understanding of physics can help a biologist which carrier you would like to adopt or اس کے بعد write the translation of the verses of holy quran related to creation of mankind what level of organization is representative of all walks تو آپ وہی کر لو تو بڑی بات ہے ان کو بے شک مت کرو اس کے بعد ہمارے پاس جو two والا آت ہے دو دو چپٹر دو تین چپٹر میں کوشش کروں گا آپ کو ڈسکس کر دوں باقی آگے صرف کوشش ان آنسر بتا کے آگے چلوں اس کے بعد یہ بڑی سی ڈائیگرام آگ یہ جو ہی آپ کا پیپر آئے گا اور آپ سامنے ڈائیگرام دیکھ کے ہوش اڈ جائیں گے the given ڈائیگرام illustrate کیا ہے پہ اور اس کے بعد یہاں پہ اے میں کہتا ہے کہ name of the phases of a mosquito life cycle اور explain the phases of mosquito life cycle تو اس کو آپ نے abc part mention کرنا اور آگے one two three تو یہاں پہ ہم نے name اس کے دے دی ہے اس کے abc dk ایک x دوسرا کے لاروا پیوپا اور ڈیک آڈیلٹ موسکیٹو اس کے بعد ان کی جو ہم نے فیزز ہیں یہ ہم نے ڈسکرائب کر دی ہیں آگے ٹیبل میں ان کو آپ دیکھ لینا اس کے بعد what is the importance of data organization اس کو چھوڑ دو اس کے بعد آگے چوتھے question پہ آجاؤ تو the given diagram illustrate the experiment of تو پہلا کیا ایکیولکس ہے دوسرا کیا اینوفلس ہے اس کے بعد کہتا ہے what discovery did the رونال روس win the nobel prize for اس کے بعد what were the contribution of رونال روس this is again a one short question divided into three parts اس کے بعد آگے کہتا ہے why it is impossible to eradicate یا eliminate malaria اگلا question کے what was the main purpose of experiment of رونال روس اس کے بعد کہتا ہے why did ross did not allow the infected mosquito to bite a healthy person اس کے بعد کہتا ہے justify important mathematics as the integral part of scientific studies اس کے بعد کہتا ہے what ways do you use scientific methods in everyday life اور آگے یہ والا جو question ہے یہ the given flow chart illustrated یہ میں نے آپ کو فول بک میں بتایا تھا کہ یہ important دے سکتا ہے وہ پہ جو کہ کوئی پرواہ نہیں چھے پہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیونکہ federal board نے کافی لوگ سکول پہ ڈال دی ہے رول نمبر سلیپ تک بھی وہ پرنٹ نہیں کر دے رہے تو ڈیفنیٹلی اب کوئسن پیپر پہ اپنے صفحے ضائع کرنے سے گریز نہیں کریں گے کیونکہ باقی سارے جو چیزیں ان کے خاتے میں آتی تھی وہ ساری انہوں نے سکول کے خاتے میں ڈال دی ہیں اس کے بعد what was the hypothesis of a effecting about malaria تو یہ ایمن hypothesis important ہے what is the treatment of malaria تو یہ بھی important ہے ایک باقس بنا ہوگا آپ کی بک میں اس آنسر ہے اس کے بعد اگر سمٹرمز آف ملیریا پہ اگر گز سمٹرمز بی اس کے بعد what type of disease is a ڈینگی فیور how can we prevent from ڈینگی فیور this is important long question اس کے بعد briefly describe theory law and principle this is again a very important question اور اس کے بعد what prevented the blood clotting in the canal of mosquito this is again an important question اور اس کے بعد state the term vector vector یہ short میں ہی آسکتے ہیں وہ ایم سی long question have discussed biological method and study their application this is the long question اس کی ہمارے پاس یہ summarization of result تک heading ہے اس کے بعد differentiate between data and data analysis اس کو بھی دیکھ لو اس کے بعد question 4a میں کہتا ہے کہ how biological problem is solved explain with reference of malaria تو اس میں یہ ساری لمبی چوڑی داستان لکھنی ہے ویسے اتنے لمبے long question ابھی آتے نہیں ہیں اس کے بعد explain how to recognition a problem is important in a step to recognition a problem آپ نے اس میں بتانی ہے کیوں important ہوتی ہے اس کے بعد what is the contribution of following scientists AFA King and Ronald Ross اور اس کے بعد نیچے آؤ تو state the main purpose is biology اس کے بعد SLO's approach question میں what is science how does work control group is important for scientific تو اس کو بے شک یار چھوڑ دو سارے کو بڑا SLO's based آگیا ہے نا تو اس کے بعد یہاں پہ section B میں آجاؤ section B میں what are the following scientists famous for تو یہ اس نے باکس بنا دی ہے پہلے میں Aristotle دوسرے میں ابو عثمان عمر الحجاد الجاہز ہے اس کے بعد کہتا ہے why versus are regarded as a cellular اور اس کے بعد یہ diagram آپ نے لیبل کرنی ہے جس کو A B ہے اور اس کے بعد انڈس ڈالفن دیکھتا ہوں اس کا solution ہے میرے پاس تو وہاں سے ڈسکس کرتے ہیں اس کو بھی تو یہ اس chapter کو بھی دیکھ لو یہ chapter number 3 ہے ہمارے پاس تو اس کا بھی solution دیکھ لو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کان سے answer ڈونتے پڑھو گے why are the following scientists famous for تو یہ Aristotle اور جائز جو ہیں ان کو دیکھ لو why viruses are regarded as a cellular تو اس کا یہ answer ہے نیچے اس کو بھی دیکھ لو اس کے بعد ہمارے پاس اوپر ہی question ہے ادھر question مزید نہیں ہے تو انڈس بلائنڈ ڈالفن is one of the rarest animal in endangered species Dolor explained the human activities تو وہ جو بک کی آخر میں آپ کو ایک پیج ملے گا human activities میں اس سے یہ ڈالفن کا اٹھا کے لکھنے اس کے بعد describe the significance of biodiversity with reference to maintenance of ecosystem اس کے بعد the given diagram represent two human activities which cause imbalance in nature describe the given human activities and their impact in bringing the imbalance in nature تو اس میں وہ درخت وغیرہ کاٹتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جنگل بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد چھتا ہاتا ہے compare two and five kingdom classification this is very very important اس کے بعد why viruses are not considered as borderline this is again important اور اس کے بعد یہ corona کی یہ long میں بھی آ سکتے ہیں short میں بھی تو what are the causes of covid-19 write the symptoms of covid-19 write the presentative measure for covid-19 اس کے بعد جو اگلا question آتا ہے what is importance of bionominal clature تو اس کو بھی آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے bionominal clature کو اس کے بعد ہمارے پاس can you differentiate between fungi and plants تو fungi اور plants کے درمیان میں difference آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد why you should be concerned with preserving biodiversity اس کے بعد can you differentiate between bacteria and prost protest اس کے بعد differentiate between plants and animals long short میں یہاں تو 14 short کیا آئے گا what is the possible connection between cutting down the trees on hill slides and flooding تو identify the cause of deforestation اس کے بعد long میں what is biodiversity and its important importance اس کے بعد classification اس کے بعد history of classification اور اس کے بعد یہ five kingdom اس سے بہت important long question ہے باقی اور ایک bionominal clature important ہے باقی بے شک کوئی بھی مت کرو اسی طرح ہم آئیں تو ہمارے پاس جو chapter 4 آتا ہے اس میں سے کیا کیا ہمارے پاس important ہے یہ ہم discuss کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ ہمارے 11 parts ہیں تو اس میں آپ کو ایک diagram دے دی ہے جس کو اپنے study کرنا ہے اور نیچے questions کے answers دینے ہیں identify the cell اس کے بعد name the parts of label 1 2 3 4 5 اس کے بعد why is the cell likely to found in a human body what is its functions آگے چلے تو give to structural future of organism تو یہ ایک diagram بنی ہوئی ہے جو question بنے ہیں اس کے لکھ دینے ہیں اس کے بعد how terger is important in plant terger اور terger pressure important ہے اس کے بعد observe the given figure and answer the questions تو یہ figure observe کرو دونوں اور ان کو answer کرو what happened to the cell a and b یہ ہے وہ hypotonic اور isotonic solution والے سے آیا ہو گئے آپ کی book صحیح ہے اس کے بعد identify the type of solution in which cell a and b are placed اور اس کے بعد name and explain the process that has taken in cells a and b اس کے بعد describe the phenomena of active transport تو یہ آپ نے phenomena دے دینے ہیں اس کو یہ جو بھی پوچھ رہے اس کے بعد write the functions of the following cell organs تو ان کے دونوں کے function اس باکس میں لکھ دو بک سے ڈونڈ کے اس کے بعد straight three cell and future of procreotic cells ڈونڈ کے بعد آٹھ پہ ملے میں given diagram show two or more amoeba of similar size تو ان کے جو question ابھی جائز اور following of two amoeba will have greater surface area and volume ratio اس کے بعد یہ ایک اور diagram part b میں اس کو آپ نے observe کر کے identify the type of tissue یہ identify کرنے ہیں تو یہ بھی کر لینا کوئی اتنا مشکل کام تو رہی ہیں اس کے بعد why does the cell get energy from active transport why do osmosis occur اس کے بعد اس کے بعد اس فوکس میں یہ c part آگیا ڈاکٹر inject a patient with what he thinks isotonic saline solution the patient dies and auto spy reveals many red blood cells have been destroyed do you think the solution ڈاکٹر injected was really isotonic تو یہ آپ نے اس کے آگے question answer دینے اے میں which of the following is the which of the following is which of the following is بس یہ یہاں isotonic تک ہے اس کے بعد question number eleven جو آتا ہے جی ہمارے پاس given below are sketches of two cells a and b تو اس سے تین questions کے answer دینے ہے کہ which of the following is the plant cell less the structure of the cell اس کے بعد آگے آجا جو باہرمے پہ تو باہرمے میں وہ ایک diagram دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ questions کے اثر دینے ہیں تو identify that issue یہ question پڑھ لو یار سرے اس کے بعد why osmosis can consider as a special type of diffusion اس کے بعد why electron microscope cannot be used to study the life processes اور اس کے بعد how size and shape on the cell is related اس کے بعد long question میں آجاو تو describe the structure and function of animal cell and how it is different from plant cell اس کے بعد cilia and flagella اس کے بعد justify how leaves stem تو یہ سارا کر لو یار اس کے بعد یہ diagram آگئی ہے یہ diagram بڑی سی تو اس کو دیکھ لو اور اس سے questions کے answer دے دو what is the structure of pallidized musical cell اس کے بعد state the relationship between function of root share asylum بغیرہ 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 اس کے بعد ڈیفیوین of glucose from incitines to willis یہ willis والا important ہے اور یہ نیچے diagram بنی ہوئی ہے اس والا بھی question دیکھ لو ہمارے پاس یہ بھی important ہے اس کے یہاں پہ جو diagram بنی ہوئی ہے اس میں وہ کہتا ہے state one feature of animal tissue or describe the function of tissues label in abc یہ پہلے والے کا answer ہے یہ label اس طرح ہوا ہے یہ سارا اس کو دیکھ لو اس کو آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس smooth muscle cardic muscle اسی طرح آپ نے heading دیکھ کے لکھنا ہے اور نیچے آجاؤ تو slo's base mcqs کو چھوڑ دو slo's focus questions کو بھی چھوڑ دو اور یہاں پہ question answer پہ آجاؤ تو اس سے جو question answer بن کے آسکتے ہیں explain the process of cytokineses in a plant and animal during cell devian what happened if g1 phase of the interface do not take place یہ بہت important question ہے اس کے بعد state three difference between mitosis and mioses اس کے بعد ہمارے پاس یہ diagram بنی ہے what does the diagram indicate تو b part اس کا ہے what are the different phases of this chart اور یہ سارے phases آپ نے لکھنے ہے اس کے بعد وجہ تو following occupy major duration اس کے بعد اس کا ڈی part a e part f g ہے تو یہ ساری بتے ہیں جو پوچھ رہے ہیں آپ نے اس کو بتا دینی ہے اس کے بعد complete flow of given flow chart in mioses تو یہ flow chart آپ نے mioses کا لکھنے ہے جتنا بھی ہے اس کے بعد answer the following question related to diagram یہ diagram important ہے ساری اس کے یہ نیچے a b c d یہ سارے question آپ نے دیکھنے ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے پاس جی a cell cycle is a series of events وغیرہ 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 یہ figure دے دی ہے اس سے بھی questions کے answer کرنے بھی c questions ہیں ان کو label کرو جو مرضی کرو اس کے بعد جی آٹھ میں میں کہتا ہے list some reason why the cell that has just completed cytokinesis mud center to g not phase اس کے بعد briefly describe the events that occur in each phase of interface how amiasis contribute in genetic recombination اور باقی یہ سارے دیکھ لو ہیپلائٹ سیل ڈیوائیڈ وغیرہ وغیرہ یہ سارے important ہے اور اس کے بعد یہ diagram دیکھ لو the diagram given represent the cell ہے تو اس کے یہ question ہے replacement of old leave formation of gmates اور اس کے بعد یہ اس کے بعد پندروا دیکھ لو تو اس میں بھی آپ کو دو part دے دے گا b part بھی اس question کا ہے تو اس کو پڑھ لو یار اس کے بعد پندروا question ہے اس میں بھی ایک diagram پکڑا دی ہے اس نے آپ کو اور یہ کہتا ہے کہ میارٹک سیل ڈیوائیڈ کو observe کرو اور سارے کے سارے نیچے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے دو تو یہ اتنا ڈیٹیلڈ ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ نے خود ہی کوشش کرنی ہے اب میں آپ کو اتنا زیادہ نہیں کرا سکتا آلریڈی یہ میں بول بول کے اتنا تھک گیا ہوں اس کے بعد ہی ہمارے پاس describe the cell cycle with the help of label diagram اس کے بعد یہ long question میں آپ کو سارے بتا چکا ہوں what is the difference between mitosis and miosis اس کے بعد necrosis and apoptosis وغیرہ 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 اس کے بعد یہ ایک diagram long میں دے دے گا اور اس کو آپ نے جو بھی کرنا ہے یہ label کرو a part abc کا بتاؤ کیا ہیں identify the stages تو یہ سارے دیکھ لو اگلے چپٹر پہ چلتے ہیں پہلے اس کے یہ short question کا پہلا short question دیکھ لو جو cytokinesis والا short question تھا تو اس کو اس طرح proper آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اور ایسا لوز بے سمسی کیوز کرا دو گا فیلالا پگلے چپٹر پہا ہوئے انزائم سے تو انزائم والا چپٹر بھی important ہے اس سے بہت diagram والے question آ سکتے ہیں تو پہلا جو ہمارے پاس question آیا ہے کہ explain how product is found by enzyme catalyzed reaction اس کا بھی part بھی ہے کہ what happens to the amount of enzymes at the end of chemical reaction why does it happen اس کے بعد draw the graph to show the effect of ph on the activity اس کے بعد یہاں پہ چوتھے میں آتا ہے تیسرا during a chemical reaction a substrate specific for active site of enzyme will fit into it explain اس کے بعد چوتھے میں name to intracellular enzymes enzymes are our body اس کے بعد یہ table بنا ہوئے ہے اس کا part b ہے تو یہ بہت یار بائیو میں انہوں نے عذاب کر دی ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ آپ نے fill کر لینا ہے دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس کے بعد write the difference between catalyst and enzyme or animalism or catabolism اس کے بعد briefly explain the working of enzymes or اس کے بعد write the difference between intracellular and extracellular enzymes اس کے بعد why enzymes are called biological catalyst this is again a very very important question why enzymes are called a biological catalyst or اس کے بعد write the characteristics of enzymes what are the factor effective enzyme activity how enzymes are named at what temperature human enzymes act as best give the example of co-factor what happens to an enzyme when it is released and heated up 200 degree centigrade which protein digesting enzyme function in acidic medium اس کے بعد why less energy is needed for reaction to occur when an enzyme is present or اسی طرح یہ questions آپ نے سارے لازمی دیکھ لینے ہیں اور اس کے بعد آجاؤ تو long question میں define the enzyme and describe the correct strict and specification اس کے بعد اس میں کو factor اور کو enzyme کرو اور یہاں پہ open and the lock اس میں آپ کو long question میں میں نے آپ کو جو full book میں بتائیں آپ نے وہ کرنے یہ slos based اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر لو اس کے بعد انرجی آف ایکٹیویشن والا بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ دیکھ لو یہ پہلے دو ایک دو شارٹ کے جو solution ہے یہ دیکھ لو جس بچے نے بھی دیکھنے ہیں اس میں سے یہ induced fit model اور lock and key model long میں آتا ہے اس کو لازمی کرنا اس کے بعد یہ اسے لوگ فکس پروچ میں آجا تو یہ lock and key model اور induced fit model long short دونوں کے لیے تیار کرو واقعی یہ question دیکھ لو جو بھی ہیں in what way does the enzyme effect the chemical reaction it catalyze اس کے بعد what will be the effect on digestion if we take some digestive enzymes from outside اس کے بعد what is meant by denatration of enzyme how enzymes specific how are enzymes specific for substrate اور بغیرہ وغیرہ اسی طرح bio energetics پہ آجاؤ تو اس میں میں آپ کو انرجی ملے گی تو یہاں پہ short question میں آپ تو similarity and differences between aerobic and anaerobic respiration اس کے بعد question number two میں جو دو ہمارے پاس ہیں کہ briefly describe the senses of NADPH and the light reaction of photo senses اور اس کے بعد بھی part میں with the help of label graph only show the light intensity and the rate of photo senses اور اس کے بعد یہ تیسرا question ہے diagram related تو اس کے آپ نے part a b answer کر دینا ہے جو بھی آپ کو اس کا answer مناسب لگتا ہے آپ نے concept کے مطابق لکھنے ہے تو اس سے بھی لکھ سکتے ہیں وہ بھی مسئلہ نہیں اس کے بعد the given reaction take place in the east تو آپ نے کیا کام کرنا ہے جی یہاں پہ یہ چوتھا پارٹ بھی کر لو اور اس کے بعد پانچ پہ بھی دیکھ لو اور اسی طرح یہ آپ کا چھٹا پارٹ ہے three factor affecting the rate of photo senses یہ بھی important ہے اس کے بعد redox reaction بھی important ہے یہ diagram کے question ہے اس میں سے آپ نے importance of redox reaction اور redox reaction پتہ نہیں ہے اس کے بعد یہ photo senses write the equation of photo senses fermentation aerobic respiration تو یہ slo's base جو گند بنا ہوئے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس ہر درد ہے differentiate between light reaction and dark reaction of photo senses why a part of water senses called dark reaction اس کے بعد light reaction the water senses of photo stem تو اس کا بھی پارٹ ہے what is the main factor of glycolysis glib cycle and electron transport chain یہ long question ہے اس کے بعد water the majority تو یہ بھی دیکھ لو سر درد ہونے شروع ہو گئے ابھی یہ پڑ پڑھ کے اس کے بعد یہ structure and uses of ATP light reaction dark reaction photo senses factor affecting the rate of photo senses تو باقی اس میں کیا انہوں نے کچھ miss کر دیا ہے یہ crap cycle electron transport chain یہ والا important ہے اس کے بعد اس کا یہ part b کسی نے دیکھنا ہے تھوڑا بہت تو دیکھ لو وہ نیچے چلتے ہیں تو یہ phases بھی آگئے اس کے جو بھی ہیں اور یہ جو diagram سے بنی ہوئی تھی اس کا بھی نیچے questions کے answer دیکھ لو اور آگے چلو تو یہ mcqs ہیں یہ میں بات میں آپ کو کرا دوں گا اور ابھی آگے آپ کو slo's focus approach question میں آ جاؤ تو یہ balance equation ہے اگر لکھنا چاہتے ہو دیکھ لو limiting factors یہ لکھیں ہیں اس کے بعد student take یہ والا اس کے بعد یہ پیالا سا جو بنا ہوگا ہے diagram ہے اس کو بھی دیکھ لو اور اس کے question ان کے آنسر بھی نیچے لکھے ہیں اس کے بعد ہی ہمارے پاس اس میں سے oxidation reduction کے difference آپ کے لیے میں لے ہوں تاکہ آپ کو اگر بک پہ نہیں point out ہوئے مل رہے تو یہاں سے دیکھ کے لکھ لو اس کے بعد یہ جو ڈھیکلائیڈ اور گرینم ہیں اس کو بھی دیکھ لو اس کے بعد stomata اور گرینم کو بھی difference assessment کا دیکھ لو اس کے بعد یہ important ہے anaerobic اور aerobic respiration اور آگے نیوٹریشن پہ آجو تو نیوٹریشن میں ہمارے پاس اتنی بڑی diagram پہلے ہی دیکھ کے سردرد ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہوگا جو 10th class کا paper تھا کافی ٹاف تھا تو اسی لئے یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو محنت کر کے جو کرنا چاہتے کر لو نہیں تو نہیں کرنا چاہتے تو اپنی مرضی آپ کی بک تو ساری یہ بھی تک کر چکے ہوگے نا اتنی چھٹیاں تھی تو اس کے بعد answer the following question اس کے کرنے ہیں تو یہ اس کے question answer ہیں یہ دوسرا میں highlight کرتا ہوں اس سے اوپر اوپر اس کے question answer ہیں اس کے بعد اگلا ہے Somalia has been affected by destruction وغیرہ وغیرہ تو اس میں کیا کرتا ہے اس میں پھر آگے ایک diagram بنا دے گا اور کہے گا کہ discuss the factor that could be a reason of such state تو اس کے factors آپ نے لکھنے ہیں تو اس کے بعد آ گیا ہو تو answer the following question related to given diagram تو یہ diagram ہے نیچے اور اس کو دیکھو اور نیچے questions کے چپ چاپ answer کرو اس کے بعد اگلا question جو ہے person is suffering with swollen and bleeding gums تو یہ اس کے نیچے والے جو بھی question ہیں یہ highlight ہوئے ہیں اس کو دیکھ لو اس کے بعد آگے ایک diagram اس نے پکڑا دی ہے ہمیں دوبارہ اور یہ تین question نیچے دے دی ہیں ان تینوں question کو آپ کر لو اور آگے آ جاؤ تو the digested food is یہ پھر آگے پانچوے question میں diagram انہوں نے ڈال دی اور گند بناتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آگے چھٹا question ہے چھٹے question میں یہ table Як ویلبلہ آگیا ہے تو اس کو بھی لازمی دیکھو اور اس کے بعد ہمارے پاس جو کہہ ساتھوں question آگیا اس پر بھی یہ picture دے دی ہیں السلوز بیسٹ یہ سارا اس سلوز ہے اس سے باہر کہیں سے بھی نہیں ڈائیگرامیں آئیں گی آج تر سے ہی آئیں گی اتنا کچھ کر کے بھی آپ لوگ کہتے ہو کہ آئے گا اس میں سے تو پھر تو یار پتہ نہیں کیا ہو پھر اس کے بعد diagram shows the human digestive system اور پھر اس کے اتین چار question دے دی ہیں اس نیچے اس کے بعد answer the following question related to diagram یہ answer کہہ دینے پڑھ کے اس کے بعد the given diagram illustrate تو اس کو بھی دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ جو 11 والا ہے اس میں general property of enzymes والا دیکھ لو اور ابھی سخت قسم کی مجھے نیند آ رہی ہے اور میں صبح صبح اٹھ کے آپ کے لیے بائیو بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ulcer وغیرہ کی symptom causes اور treatment لکھنے ہے اس کے بعد b part میں classify کرنا ہے micro molecules کی چیزوں کو اس کے بعد آگیا ہے تو explain the effect of uses of inorganic filter on global climate and aquatic life اس کے بعد how digestive fat is absorbed اس کے بعد digestion is necessary why prepsin is found in liquid peptogen اسی طرح long میں آو تو process of digestion important long question ہے اور role of liver important long question ہے اور باقی یہ diagram بنی ہوئی ہے اس کو دیکھو اور اس کے جو تین چار questions ان کو answer کرو اس کے بعد describe human elementary canal in your body یہ describe کر سکتے تو کر دو اور اس کے بعد symptom causes of constipation ulcer ڈیریا اور وغیرہ وغیرہ یہ دیکھ لو اور اس کے بعد یہ جو willis والی یہ diagram ہے اور اس کی question ہے یہ important ہے یہ ہماری بار بھی long question آگیا تھا اور اس کو easy مت لینا یہ باقی اس کے یہ questions کے تین چار آنسر دیئے دیئے ہوئے بھی ہیں willis والی ہے جو آخری آپ کو بھی بتائیے تو اس کو بھی لازمی دیکھ لو اس کے بعد یہ اگلے چپٹر پہ آ جاؤ تو یہ سلو اس فوکس کو یہ approach question آگئے ہیں تو ان کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو نہیں دیکھنا تو نہ دیکھو یار آپ کی اپنی تیاری آپ کی اپنی مرضی اس کے بعد یہاں پہ آگیا ہو تو اسے سی ون میں آ جاؤ یہ آخری چپٹر ہے یہاں پہ first question یہ diagram دے دیئے اور نیچے question کے چپ چپ آنسر کرو تین نمبر کے لیے ترسہ ترسہ کے تین نمبر فیڈل بورڈ اب آپ کو دے گا you can see the blood vessel on the outside of hands especially in older people اس کے بعد یہ یہاں تک ہے اور اس کے بعد اگلے experiment was set up یہ والا question ہے نیچے diagram دی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے جواب دو اس کے بعد آگئے یہ آپ کو یہ question بھی دیا ہوئے ایسی کا اوپر یہ جو ٹیوز والی diagram دی ہے اس کا نیچے question دی ہے اس کے بعد اگلے question میں یہ دل بنا کے دے دی ہیں اور اس کو label شیبل کرنا ہے جو بھی اس کے ایف تک پاڑ ہے تین نمبر لینے کے لیے یہ خواری کاٹنی پڑے گی اس کے بعد ہے the given diagram show the cross section of arteries تو ان کو ابھی نیچے جو question answer ہیں دے دینے ہیں give the reason of adoption of blood vessel اس کو بھی دیکھ لینے اور نیچے questions کے answer دے دینے ہیں اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو جو ابھی تک دیکھ رہا ہے وہ نیچے ہمارے پاس کیا ہے جیس کمنٹ کرے وہ نیچے جی وین ٹونٹی ٹونٹی ٹو کمنٹ کرے اور اس کے بعد the table show the given تو اس میں ڈونر ریسپٹن بلڈ کا کیسز ہیں ان کو بھی حل کرو اور نیچے ان کے جواب دو اس کے بعد advantage of each feature of respirator system اس کے بعد یہ see shape rings in a wall of trachea important short question بھی ہے lines وغیرہ والا ٹریکیا میں کیوں ہوتی ہیں اس کو دیکھ لینا ہے important ہے اس کے بعد diagram کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے اب یہ ہمارے پاس short question کی اتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے کہ آپ کو بھی سر چکرا گیا ہوگا اور مجھے تو ایسے بھی نہیں دی آئی ہوئی تھی تو باقی یہ دیکھ لو what are the components of transport the highlighting the structure یہ اگلا question ہے تو اسی طرح اس کو دیکھ لو لمبی چھوڑی diagram کو section c آگیا ہمارے پاس human hair to realize important long question ہے باقی یہ دیکھ لو ان کے parts آپ نے label کرنے ہیں guard cell important ہے اس کا transpiration important ہے تو آگے آ جاؤ تو ہمارے پاس یہ کوئی heart کا یہ answer ہوا ہوئے یہ heart label ہوا ہوئے اس کو دیکھ لو تو اس کا part c بھی ہوا ہوئے تو اس سے مستفید ہو جاؤ باقی اس میں کیا ہے جی slo's best answer questions ہیں یہ دیکھ لو کر دیکھنے ہے the factor affecting the rate of transpiration اور defy the movement of water from leaves تو اسی طرح slo's میں آ جاؤ تو slo's focus question یہ ہیں اور ویڈیو ابھی end کرتا ہوں امید ہے آپ کو سارے کے سارے چپرت کے slo's بل گئے ہوں گے یہ بڑی محنت لگی ہے یہ compile کرنے میں بائیو کا model paper وغیرہ تو یہ بہت ایک تو آیا بھی لیٹ ہے اوپر سے یہ کئی بھی نہیں ملتا اور بہت short ہے اور اس کو عبید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو اور ملتا ہوں کسی الگ ویڈیو میں امسیکیو اس شام تک کوشش کروں گا لے ہوں گا فیلال اسی پر گزارہ کر لو تو بڑی بات ہے اللہ حافظ ٹیک کیئر ملتا ہوں گا